بشکار آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں آج کے ہمارے خبروں کے سلسلے کے بارے میں آج ہم ہمارے خبروں کے سلسلے میں کون کون سی خبروں کو شامل کریں گے آج ہم ہماری خبروں کے سلسلے میں آج کی سرکھیوں میں شامل کریں گے پندرہ آگست کی خبر راشتی اے سویم سیوک سنگ آر ایس ایس کی خبر اور دلائی لاما کی خبر کاروبار جگت کی خبروں میں ہم شامل کریں گے ریلائنس کمیونکیشن آرکوم کی خبر آرکوم اور ا ایر سیل کے مرجر کی خبر ایم بی ویلی کی خبر گوگل کی خبر ماروتی ایس کروز کا فیس لیفٹ موڈل لونج کی خبر ایرٹیل کے موبائل بل کی خبر جیو کے ریچارج کی خبر جیو کے ریچارج کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون آپ کو کیش بیک آفر دے رہا ہے اور منورنجن جگت کی خبروں میں ہم شامل کریں گے کپل شرمہ شو کی خبر سونیدی چوہان کی خبر اور چندرکانت دیو تالے کے نیدھن کی خبر کھیل کوت کی خبروں میں ہم شامل کریں گے کرکیٹ کی خبر تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم لیتے ہیں 15 اگست کی خبر آج 15 اگست ہے آج کے دن ہندوستان کو انگری جو کے 200 سال کے شاسن سے آجادی ملی تھی آج بھارت آجادی کی 70 سال گرہ منا رہا ہے بھارت آجادی کے 71 سال میں پرویش کر رہا ہے لال کلے پر ہمارے پردان منتری نریندر موڈی جی نے راشتی دوچ ترنگے کو فیرائیا ترنگے کو فیرانے کے بعد راشتگان کا آیوجن کیا گیا پردان منتری نریندر موڈی جی نے بھارت واسیوں کو سوادینتا دیویس کی شبکامنائے دی پردان منتری نریندر موڈی جی آج چوتھی بار ریڈ فورٹ پر ترنگا فیرائے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی جی نے لال کلے سے دیش واسیوں سے کہا کہ ہمارا دیش آج جنماسٹمی اور 15 اگست ساتھ ساتھ منا رہا ہے ہم سب سودرشن چکردھاری سے لے کر چرکہ دھاری موہن کے آبھاری ہیں گورکپور حاصلے پر بولتے ہوئے پردان منتری جی نے کہا کہ 125 کروڑ ہندوستانیوں کی سمویدنائے ان سبی لوگوں کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر پر بولتے ہوئے پردان منتری جی نے کہا کشمیر کی سمجھچاؤں کا حل گولی اور گالی سے نہیں نکلے گا حل تو صرف گلے لگانے سے نکلے گا کسان کے ہیتوک کے بارے میں بولتے ہوئے پردان منتری جی نے کہا کسانوں کے لیے ہم نے 21 یوجنائے لاغو کی ہیں اور بھی کئی یوجنائے ہم لاغو کریں گے اور یہ بھی کہا سرکار نے کسانوں سے 16 لاکھ ٹن ڈال کھری دی ہے جو کی ایک احتیاسی قدم ہے 2022 تک ہم سب مل کر ایسا ہندوستان بنائیں گے جس ہندوستان میں کسان چنتہ سے نہیں چین سے سوئے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے راشتی اے سویم سیوک سنگ آر ایس ایس کی خبر آر ایس ایس پرموک موہن بھاگواج جی نے کیرلا کے اسکول میں تیرنگا فیر آیا پل ککڑ کے اسکول میں تیرنگا فیر آیا گیا تھا اس بار پل ککڑ کے ڈی ایم نے آدیش جاری کیا تھا کہ کوئی بھی راشنیتہ کسی بھی اسکول میں تیرنگا نہیں فیر آئے گا اس کارن پہلے ڈی ایم نے موہن بھاگواج جی کو تیرنگا فیر آنے سے روکا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے دلائی لاما کی خبر طبط کے دھرم گرو دلائی لاما نے سومبار کو کہا ہے انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کو یود میں نہیں ہرا سکتا ہے دلائی لاما نے ہندی چینی بھائی بھائی کی بھاوناوں کو آگے بڑھانے کا سندیج دیا ہے انڈیا اور چائنا دونوں ہی دیش تاگتور ہیں دونوں کو ہی ایک دوسرے کا پڑوسی بن کر ہی رہنا چاہیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے کاروبار جگت سے جڑوی کاروبار جگت کی خبروں میں پہلی خبر ہم لیتے ہیں ریلائنس کمیونیوکیشن آرکوم کی خبر دیش کی آجادی کے ستر سال پورے ہونے پر آرکوم نے ستر روپے کا ڈاٹا پلان لونج کیا ہے یہ ہے آفر پریپیڈ یوجر کے لیے ہے اس پلان میں آپ کو 2G اسپیب ملے گی ایک سال تک جی ایس ایم سیم یوجر کو ہر دن ایک جی بھی ڈاٹا دیا جائے گا ایک سال تک ایل ٹی سیم یوجر کو ہر مہینے ایک جی بھی ڈاٹا دیا جائے گا ٹوک ٹائم کی بات کریں تو ٹوک ٹائم آپ کو 56 روپے کا ملے گا اس پلان کو آپ 16 اگستک ہی لے سکتے ہو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے آرکوم اور ایئر سیل کے مرجر کی خبر آرکوم اور ایئر سیل دونوں کمپنیوں کو ایک ہونے کی منجوری مل گئی ہے نیشنل کمپنی لو ٹریبونل نے یہ منجوری دیتی ہے حالانکہ کچھ ٹیلیکوم کمپنیاں جیسے بھارتی انفراتیل جی ٹی ایل اور ایرکسن نے اس مرجر پر آپتی لگائی تھی لیکن نسی ایل تی نے سبھی آپتیوں کو خارج کر دیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے ایم بی ویلی کی خبر سہارا پرموک سبرتو رائے نے سپریم کورٹ میں ایم بی ویلی کی نیلامی کو روکنے کے لیے یاچیکہ لگائی تھی کورٹ نے یاچیکہ کو خارج کر دیا تھا سپریم کورٹ نے نیلامی کے آدیش کے بعد بومبی ہائی کورٹ نے نیلامی کی پرکریہ شروع کر دی ہے سومبار سے ایم بی ویلی کی نیلامی شروع ہو گئی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نیلامی کے لیے ریجروے پرائس 37,322 مک کروڑ روپے رکھی گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے گوگل کی خبر انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے سومبار کو تیس باشاؤں میں وہ اس سرچ کی سویدہ شروع کر دی ہے بھارت کی آٹھ باشاؤں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے بھارت کی باشاؤں مراتی کمیل تیلگو اردو بنگالی گجراتی کناڑا اور ملیالم کو اس میں شامل کیا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے ماروتی ایس کروز کا فیس لفٹ موڈل لونج کی خبر بھارت کی کار نرماتا کمپنی ماروتی سوجوکی نے ایس کروز کا فیس لفٹ موڈل لونج کرنے جا رہا ہے ماروتی سوجوکی کمپنی ایک ستمبر سے کار کی بکنگ شروع کر دے گی ایس کروز کی قیمت دہلی ایک شروع میں 7.94 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور 11.66 لاکھ تک رہے گی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے ایر ٹیل کے موبائل بل کی خبر ایر ٹیل نے دہلی میں بیجنس کرنے والے نیتین سیٹی کو 1.86.553 روپے کا بل دیا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا ٹوڈے میں پرکاشت ہوئی خبر کی انسار بل پر ٹریڈٹ لیمیٹ 14.000 روپے کی ہے یہ بل 8 جون سے لے کر 7 جولائی تک کا آیا ہے حالانکہ بعد میں کمپنی نے ٹیکنیکل فولٹ بتا کر بل کی راشی کو صحیح کر دیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے جیو کے ریچارج کی خبر جیو کا سمر سرپرائز آفر اب ختم ہونے جا رہا ہے آپ جیو یوزر ہو تو یہ خبر آپ کے لیے ہے جیو یوزر کو 300 روپے سے ادھک کا ریچارج کروانے پر کیش بیک آفر دیا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم اور فلپ کارٹ کا فون پہ ڈیجیٹل وولیٹ یہ سویدہ دے رہا ہے سمر سرپرائز 399 روپے کے پلان میں آپ کو 1 جی بی ڈاٹا پر ڈے 4G سپیڈ کے ساتھ مل رہا تھا سمر سرپرائز آفر 17 اگست کو سماپ ہونے جا رہا ہے دونوں ہی آفر پریپیڈ یوزر کیلئے ہیں جو پہلے ریچارج پر لاغو ہوگا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم دے رہا ہے چھنٹر روپے کا کیش بیک آفر پی ٹی ایم سے آپ کو 300 روپے یا 300 روپے سے ادھک کا ریچارج کروانا ہوگا ٹرومو کورڈ جیو پی ٹی ایم آپ کو یوز کرنا ہوگا آپ کو پی ٹی ایم سے چھنٹر روپے کا کیش بیک آفر مل جائے گا اس آفر کی لاغو ہوگا 22 اگست کی مدھے راتری ہے فون پے پر بھی آپ 300 روپے یا 300 روپے سے ادھک کا ریچارج کروانا ہوگا آپ کو 75 روپے کا کیش بیک آفر مل جائے گا آفر کا لاب لینے کی لاشٹ ایٹ 21 اگست کی مدھے راتری ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے منورنجن جگت کی خبر اور منورنجن جگت سے ہم آپ کو پہلی خبر بتاتے ہیں کپل شرما شو کی خبر کپل شرما اور نو جو سنگھ سدھو کی جوڑی کافی پرانی ہے خبریں یہ آ رہی ہے کہ نو جو سنگھ سدھو کپل شرما سے ناراج ہو گئے ہیں ناراجگی کی وجہ کرسی ہے جس پر سدھو جی بیٹھا کرتے تھے دراصل ہوا یہ کہ نو جو سنگھ سدھو کی طبیعت ان دنوں خراب چل رہی تھی اس کارن نو جو سنگھ سدھو جی شو کی شوٹنگ کے لیے نہیں آ سکے اس پر کپل شرما نے نو جو سنگھ سدھو کی کرسی پر ارچنا پورن سنگھ جی کو بیٹھا دیا اس بات کو لے کر نو جو سنگھ سدھو جی ناراج ہو گئے حالانکہ کپل شرما نے سدھو جی کی ناراجگی کو دیکھتے ہوئے ارچنا پورن سنگھ جی کے ساتھ شوٹنگ کینسل کر دی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے سنیدی چوہان کی خبر سنیدی چوہان پانچ مئنے سے پرینگنٹ ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سنیدی چوہان بولی وڈ کی فیمس سنگھ ہے سنیدی چوہان کا جنم چودہ اگست 1983 کو ہوا تھا سنیدی چوہان چوتیس سال کی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے چندرکانت دیوتالے کی خبر چندرکانت دیوتالے کا ندھرن سومبار کی رات کو ہو گیا تھا ان کی ایج 81 سال کی تھی ہم آپ کو یہ بتا دے چندرکانت دیوتالے کو سہیتک اکادمک اوار سے بھی پروسکرت کیا گیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے انڈیا اور شریلنکہ کی بیچ چل رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے بارے میں انڈیا اور شریلنکہ کی بھی تیسرا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا یہ ہے ٹیسٹ میچ پلے کے لے انٹرنیشنل کرکیٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا یہ ہے ٹیسٹ میچ بارہ اگستے سے لے کر سولہ اگستہ کھیلا جانا تھا یہ ہے ٹیسٹ میچ سبح دس بجے سے شروع ہو جاتا تھا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس ٹیسٹ میچ کا ریجلٹ آ چکا ہے یہ ہے ٹیسٹ میچ انڈیا نے جیت لیا ہے انڈیا نے یہ ہے ٹیسٹ میچ 171 رنوں سے اور ایک پاری سے جیت لیا ہے اس کے اندر مین آف دا میچ کا آوارڈ ہاردیک پانڈیا کو دیا گیا اور مین آف دا سریج کا آوارڈ شکر دھون کو ملا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا نے اس ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے اپنی پہلی پاری میں 487 رن بنائے تھے دس وکیٹ کھو کر 122.3 آوار کے اندر وہی پر شیلنکہ نے اپنی پہلی پاری میں کھیلتے ہوئے 135 رن بنائے تھے دس وکیٹ کھو کر 37.4 آوار کے اندر وہی پر شیلنکہ نے اپنی دوسری پاری میں کھیلتے ہوئے 181 رن بنائے تھے دس وکیٹ کھو کر اور 34.3 آوار کے اندر تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی کھیل کود کی خبریں مانورنجن جگت کی خبریں کاروبار کی خبریں اور آج کی ہماری سور کیا آپ ہمارے چینل آج کی خبر کو لائک اور سبکرائب کریں نمشکر